سعودی عرب کی شاہی حکومت نے تین مرحلے میں کرفیو برخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کے وزیر سہد ڈاکٹر توفیق اور رابیہ کے مطابق پہلے مرحلے کے آغاز جمعیرات 28 مای سے شروع ہوگا ملک میں کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کیلئے گزشتہ دو ماہ سے آیت پابندیاں تین مراحل میں ختم کی جائیں گی مکہ کے علاوہ باقی ملک میں 21 جون تک کرفیو ختم کر دیا جائے گا سعودی حکام کے مطابق جمعیرات سے 24 گھنٹے کرفیو کا دورانیاں کم کرتے ہوئے صرف دو پہر تین مجھے سے صبح چھے بجے تک کرفیو نافذ کیا جائے گا ٹرانسپورٹ خدمہ شروع ہو جائیں گی جبکہ مختلف ری ٹیل اور ہول سیل کاروبار اور شاپنگ ماز کھولنے کی اجازت بھی دی جائے گی پابندیوں میں نرمی کا دوسرا مرحلہ 30 مای سے شروع ہوگا جس میں صبح چھے بجے سے رات آٹھ بجے تک آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی ملکی پروازیں بحال کی جائیں گی جبکہ بین الاخوامی پروازوں پر پابندی برخرا رہے گی مساجد میں عبادت کی اجازت ہوگی لیکن سماجی فاصلے کی ہدایت اور دگر احتیاطی تدابیر کو ملحوظ قاتل رکھنا ہوگا البتہ یہ تمام پابندیاں مکہ میں برخرا رہیں گی سرکاری اور خانگی اداروں کے ملازمین کو دفاتر جانے کی اجازت ہوگی لیکن بڑی تقریبات اور پچاس سے زائد افراد کے ایک کٹھا ہونے پر پابندی برخرا رہے گی جن میں شادیاں اور جنازے بھی شامل ہیں مکہ میں پابندیاں باقی ملک کی نزبت دیر سے ختم کی جائیں گی مکہ میں 21 جن سے مساجد میں عبادت کی اجازت دی جائے گی البتہ حج اور عمرے کی ادائیگی فی الحال موت دل رہے گی جب تک اس سے متعلق نئے احکامات جاری نہیں ہوتے